ہمارے نمائنے سلمان لقمان کے مطابق دبائی کے مقامی ہوتل میں بیجو عبداللہ کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈیا کے مشہور کامیڈین ایکٹر راجبال شادو کو دس سال کا گولڈن ویزہ دیا گیا جبکہ ڈاکٹر بیجو عبداللہ نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اس موقع پر مشہور بزنسمن اور اوارڈزیز پاکستانی اسلم سرکار اسمیر لگر اہم شخصیات نے شئر کر کی وزید افصالات جانتے ہیں سلمان لقمان سے دبائی کے مقامی ہوتل ہے وہاں پر انڈیا کے مشہور کامیڈی ایکٹر راجبال یادف کو گولڈن ویزہ دے دیا گیا ہے دس سال کا جبکہ بی او عبداللہ کمپنی کی جانب سے بقاعدہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجبال یادف نے کہا کہ ہم یو اے گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور بی او عبداللہ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ عزت بکشی اس کے علاوہ ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے راجبال یادف نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان کے لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں جبکہ بی او عبداللہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے جو کلچر ہے اس کو پرموٹ کیا ہے اور بزنس کو پرموٹ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں راجبال یادف کے بھی کہ وہ یہاں پر آئے اور اس کے علاوہ بی او عبداللہ نے تمام تر جتنے بھی میڈیا نمائندگان تھے اور جو لوگ تھے ان کا شکریہ دعا کیا اس موقع پر مشہور بزنس مین اور آورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جو مانتانے اہم شخصیات ہیں وہ بھی موجود تھے اور اسلم سرکانی بھی وہاں پر موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم راجبال یادف کو دبائی میں ویلکم کہتے ہیں اور بی او عبداللہ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ اتنا اچھا ایونٹ کروایا اس موقع پر لوگوں کو بقاعدہ سے انٹرٹین بھی کیا گیا تھا امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں